بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد و علی محمد ویسی اللہ علی محمد مجھے بیٹیوب چینل مجھے بیٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم تشدید کا پیان پڑھیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک سوفٹ ریمانڈ ہے کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تین دندانوالی شکل کو تشدید کہتے ہیں جس پر تشدید ہو اسے مشدد کہا جاتا ہے یعنی زور سے تشدید سے پڑھا جانے والا حرف اور تشدید تین دندانوالی شکل ہوتی ہے نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے اور غنہ کا معنی ہے ناک میں آواز لے کے جانا غنہ کی مقدار ہمزہ میم زبر ام میم زبر ما امم 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 ناک میں آواز آئے گی غنہ ہوگا ایک علفت کے برابر تک جب حروف کلکلہ مشدد ہوں تو انہیں جماعوں کے ساتھ ادا کریں گے یعنی کہ وہ پہلے سے زیادہ ظاہر ہوں گے جس طرح سوار لحب کی آیت میں ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی کہ مشدد ہے اور کلکلہ ہے وہ ویسے عام حالات میں ہوگا تو لیکن یہاں پر تب اظہار صحیح طریقے سے ہوگا پہلا حرف متحرک دوسرا ساکین اور تیسرا مشدد ہو تو اکثر مرتبہ جو ہے وہ ہم متحرک حرف کو مشدد حرف سے ملا کر پڑھیں گے یہاں پر سٹیٹمنٹ لکھی ہے ہمیشہ نہیں یعنی کہ اس کی بھی مثال آگیا آتی ہے جس طرح سے عبدتم اب لکھا عبدتم گیا ہے بادال زبربد لیکن ہم اس کو جو ہے وہ تا پڑھیں گے عبدتم عبدتم ان کے پہلا حرف متحرک ہے دوسرا ساکین ہے تو تیسرا مشدد ہے تو دال کو چھوڑ دیں گے عبدتم ڈریکٹ جو ہے وہ تا پڑھیں دیں گے دال کو سکیپ کر دیں گے اب مشدد روف کی مشک کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا 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 یہاں پر بھی کلکلہ مشدد ہے اور جب وقف کی حالت میں ہو تب تو وہ مکمل جماعوں کے ساتھ آئے گا ازا اززا 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 ازززا آگے حروف کلکلہ مشدد اب یہاں پر یہ دہان رکھئے گا کہ مشدد حرف کو دو مرتبہ پڑھانا ہے اس کی آواز دو مرتبہ نکلے جیسے طرح یہاں پر ہے اگر اس کے ہم توڑ کریں گے اس کو ہم حجے کر کے پڑھیں گے تو ہمزہ ہا زبر اہا زبر اہا ہمزہ ہا زیر اہا زبر اہا ہمزہ ہا پیش اہا زبر اہا 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 امہ 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 اوہ 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 اب آپ نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ امہ پہ میں نے زیادہ جکاؤ کے ساتھ پڑھا ہے امہ یعنی کہ نغنہ کی مقدار پوری ہو جائے گی میم اور نون پر اور حرف قلقلہ پر جمع ہوگا یعنی کہ زیادہ ظاہر ہوگا اس چیز کو تھوڑا دھیان میں رکھیں اس کا بیان آگے آنے والا ہے کہ راہ ہی بھی حالتیں ہیں کب پور پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا اج جا اج جا اج جا یہ تھا آج کا سبق اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی کچھ سیکھنے کیوں ملا تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے لہنے کے بعد